نوجوان دوستو بذرگو مصرصیل انتخابی جلسے ہیں ہمارے امیدوار بہدر پورے میں خیرت آباد میں چندران گھٹے میں اور دوسرے مقامات پر ہیں وہاں بھی جلسوں کو جانا پڑتا ہے وقت کی بڑی کمی ہیں اسی لیے بہت مختصر انداز میں میں دو چار باتیں آپ کے سامنے کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آج جو ماحول ہے یا خود پورے ہلقے کے اندر میرا اپنا مقام بھی یا خود پورے دویر پورے میں ہیں میں جب نکل کے اپنے عزیز و اخاری اپنے دوست احباب کے پاس دن میں گھومتا ہوں اور ان کے مقام کے اوپر کھٹکا مارتا ہوں اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اوٹ ٹی وی کے نشان کے اوپر مجید اللہ خان فرد کے حق میں دیں اب یہ الفاظ میری زبان سے آدھا نہیں ہوتے دروادہ کھلنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اوٹ ہم فرد اللہ خان کے حق میں دیں گے یہ اللہ کا کرم ہے یہ صدقہ ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری ماں اور بہنیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ جب دروازے کے کھٹے کے ساتھ نکلنے والے کی آنے والے کی آواز ہی آتی ہے کہ ہم مجید اللہ خان فرد کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو مجھے میں راتوں میں اللہ کے آگے جھک رہا ہوں اور اپنے پیشانی کو جھکا کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ پروردگار میں آج ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ ہمارے پاس اقتدار ہے نہ ہمارے پاس کوئی ٹیلی ویجن ہے نہ ہمارے پاس کوئی اکبار ہے اس کے باوجود آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جلسے کی جگہ دھونتے ہوئے گلیوں میں پہنچ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کوئی آج ایلکشن کا دوانہ ہے بیس دیس سال کے امیلے ممتاز احمد خان پندرہ پندرہ سال کے امیلے اکبر ادن عویسی اور اسد ادن عویسی سے لوگ فائیسے پوچھ رہے ہیں لیکن ہلکہ یا خود پرہ وہ ہلکہ ہے جہاں عوام کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ آتے ہیں اور مجید اللہ خان فرس ہے صرف ملنے کے لیے گلے ملنے کے لیے بیچین ہیں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ہم کو کچھ پیسے چاہیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم کو آفیس کھولنا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم کو جھنڈی یا گھنڈا چاہیے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم کو کوئی عبادہ کرو بلکہ جو نوجوان آج آفیس میں آتے ہیں ان کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے وہ صرف ملنے کے لیے آتے ہیں اور گلے مل کر خوش ہوتے ہیں اور پرخان صاحب کہ آپ کا جو رویہ ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہا آپ ایک مقبول خائد رہے ہر کوئی فرط اللہ خان کا دیوانہ رہا جس میں میں بھی مجید اللہ خان فرط کا ایک دیوانہ ہوں وہ بھی میرا ایک بھائی ہے اس بھائی کے لیے میں بھی نکل پڑا اور آپ تمام شمع گزارش کروں گا کہ آپ فرط خان کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریں اب رہیں دوسرے یہ جو نکلے ہیں بیس سال کے بعد کل میری بستی میں آئے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی حق میں اپنا ہوت نہیں دے رہے ہیں تو وہ جس کو لے کر آئے انہوں نے پوچھا کہ آپ ایک اوٹ کی بات کر رہے ہیں کسی نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو ایک اوٹ دیں گے ان کو نہیں دیں گے وہ بحض ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کو کیوں نہیں تو انہوں نے یہ پانچ سال میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ نظر آتے ہیں آپ نے ان کو مسلط کر دیا آج بیس سال سے ہلکے یا خوصلے کے اندر ان کا کوئی کام نہیں ہے گلیوں کی حالت دیکھو پانی برابر نہیں ہے ساپ سفائی نہیں ہے لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے کسی بینک سے کسی نوجوان کو کبھی انہوں نے خرض نہیں دلوایا مسلم فیننشل کارپوریشن سے غازی ملت خائد انخلاب الہاج محمد عماللہ خانسہ مرہوم ہر گلی گلی کے نوجوانوں کو خرضیں دلاتے لیکن آج بیس سال میں ہمارے ہلکے کے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ مسلم فیننشل کارپوریشن کیا ہے ہمارے لڑکیوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہج ہاؤس کے اندر ان کی شادیوں کے لیے وہاں پیسہ ملتا ہے ہمارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کاروبار ہلکے یا خود پرے میں بڑی بڑی بینک کرتے ہیں ہزاروں کروڑ کا کاروبار کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو اور دوسرے عوام کے یہاں خرضیں نہیں ہوتے کوئی ممائندگی کرنے والا نہیں ہے آج یہ جتنے اسکولز ہیں جتنے مداریس ہیں ان گورنمنٹ اسکولوں کی حالت کو دیکھو ان اسکولوں کے اندر کیا حال ہے وہاں ٹیچر نہیں ہے بیٹھنے کے لیے بچوں کو بینچ نہیں ہے اور پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے کئی اسکولیں ایسے ہیں جس کے اندر باترون نہیں ہے بچوں کو باترون کی ٹولٹ کی فیسیلٹی نہیں ہے اور یہاں کوئی ممائندگی کرنے والا نہیں ہے الیکشن کے سامنے آتے ہیں اور ہندو مسلمان کے بارے میں بڑی بڑی تخاریر کرتے ہیں کہ ہندووں کی حکومت آ جائے گی نرندر موڈی آ جائے گا فسادات ہو جائیں گے مسلمانوں کو کار دیا جائے گا ہم ہیں تو آپ محفوظ ہیں جماعت نہیں رہے گی ہم نہیں رہیں گے تو آپ کو روڑوں پر کار دیا جائے گا آپ کی عزتیں ہڑ جائے گی لہٰذا ہم کو وڑ دو عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں آج میں تم سے ایک سوال یہاں پوچھتا ہوں جس گاڑی کے اندر تم بیٹھ کے پھڑتے ہو اس گاڑی کی خیمت کیا ہے ستر لاکھ روپے کی گاڑی ہے وہ گاڑی کس کی ہے اس کی ریجسٹریشن کس کے نام پہ ہے کس نے وہ گاڑی تم کو دلائی مینہ بزار ایبیٹس کے اوپر جو ہے اس کے مالک اس کے نام کے اوپر گاڑی ہے اس کا تم نے کوئی کام کیا تو وہ گاڑی اس نے تم کو دی اس کا کام کرنے کے لئے تمہارے پاس وقت ہے لیکن عبدالخدیر جو جیل کے اندر آج چوبیس سال سے پڑھے ہوئے ہیں ان کو چھڑانے کے لئے تمہارے پاس وقت نہیں ہے معاملے کرنے کے لئے تمہارے پاس وقت ہے میں لے کے آکے بڑے بزار کے جلسے میں ان کی گاڑی کے ریجسٹریشن کے کاغذات بتا دوں گا کہ گاڑی کس کے نام پہ ہے یہ گاڑی تم کو کس نے دی تم سمجھتے ہو ہم کو پتا نہیں سوریش چممی لال کے ساتھ ہزاروں کروڑ روپے کا کاروبار جو ہتھر گھٹی کے اندر کپلے کا کاروبار کرتا ہے اس کے پاس اسسد دینویسی کا ہزاروں کروڑ روپے کا کاروبار ہے راکش تیواری کے ساتھ سائناس کا کاروبار اکبر الدینویسی کتنے کروڑ روپے تمہارے راکش تیواری مارکٹ کے اندر پھیلاتا ہے تم سمجھتے ہو ہم کو پتا نہیں پھر آکے مسلمانوں میں ہندو مسلمان کی بات کرتے ہو تمہارا کاروبار غیر مسلم کے ساتھ اور جب تم پہ جب تم زخنی ہوتے ہو تو تم ابلشی دوا خانے میں اپنا علاج نہیں کرواتے تم سیدھا کیر ہسپیڈل میں جاتے ہیں اور سوما شکر تمہارا آپریشن کرتا ہے جب نکلتے ہیں تو سوما شکر سے کہتے ہیں شکریہ نمستے سوما شکر کہتا ہے آپ نے ہمارا علاج کیا ہم کو اچھا کیا عجیب و غریب علم ہیں کاروبار ان کے ساتھ دوا علاج ان کے ساتھ اور ہمارے پاس آکے یہاں پہ شرخہ ورانہ تقریر کرتے ہیں اور ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے یا خود پرے کے اندر کوئی بیجے بھی وغیرہ نہیں ہیں یہاں مقابلہ صرف دو کے درمیان میں ہیں ایک طرف مجید اللہ ہاں فرط ہے اور دوسری طرف اب اس وقت تیس پرسنٹ کے اوپر ممتاز خان جا رہے ہیں آج کی شام کی انٹیلیجنس کی ریپورٹ بتا رہا ہوں ایک انٹیلیجنس والوں نے کہا کہ مجید اللہ ہاں فرط دس سے بارہ ہزار عورتوں سے حلقے یا خود پرے سے منتقب ہونے والا ہے میں ادواز میں مبارک وعب دیتا ہوں میں اسی را اس اعلیٰ وحدہ دار کو میں مٹھائی لے کے آیا آگرہ سوڑ گیا اور بڑا مٹھائی کا رببہ لیا تو پوچھنے لگے سلیم بھئی کیا ہے یہ میں نے کہا آپ نے خوشخبری سنائی میرا کہا میں مٹھائی کھلانا میں آپ کو مٹھائی کھلایا فرط خان جن دن جیت جائے گا اس دن آپ کو مٹھائی میں تول دو گا انشاءاللہ وطالہ بہرحال دشمن کی سازشوں سے اشتر رہو آج کل جیسا فلموں میں آپ دیکھتے ہیں پوری فلم چلتی ہے ایک ایٹم سانگ آتا ہے اچانک ایک ہیروین آتی ہے ایک دانس کر کے چلی جاتی ہے اس کو ایٹم سانگ بلتے ہیں جیسا کرشوہ کپو سلمان خان کی فلم میں آئی ایک دانس کری اور چلی گئی اسی طرح ہلکے یا خود پورے میں یہ ممتاز بگم کی فلم میں یہ اپنی دیپا شاہ آئی ہی ہے دیپا شاہ آکے ایٹم سانگ دیکھے جا رہی ہے بہرحال وہ ایٹم سانگ بھی فیل ہو گیا رین بزار میں لوگوں کو کرائے کے لوگ مشیر آباد سکندر آباد سے پانچ پانچ سو روپے دے کر رین بزار میں بلائے گئے یا تو ہمارے پاس پورے محبت کے لوگ ہیں پتاں گھونکے پھر رہے ہیں جلسہ کہاں ہیں بہرحال مجھے ایک جلسے میں جانا ہے کسی اور جلسے میں بیپا شاہ کے بارے ہیں تفصیلی طور پر بتاؤں گا ذرا ایک نعرہ زور سے لگا دوں میں چلے جاتا ہوں لگا دوں مجھے ایسا مجھے ایسا آپ کو مجھے ایسا جلسے بہا میرے جلسے موسیقا 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 موسیقا